السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلین واسحابین اسمعین وآل اللہ کا لاخلہ شکر اور اس کا احسان ہے کہ پروت نگارِ علم نے ہمیں اور آپ سب کو آج کی اس مبارک محفل میں حاضر ہونے کا مقاقہ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروت نگارِ آدم ہماری حاضرین کو بارگاہ میں تقود فرمایا میں سب سے پہلے مبارک بات پیش کروں گا حضور بیرولیفان کے شہزادوں کو اور الجاملی احمدیہ السنیہ کے جملہ آباہ آزارزا کہ جنہوں نے کئی وہینے کی مسلسل کوشش اور محنت کے ساتھ اس سمینار کا انعقاد دیا اور ساتھ ہی ساتھ کو تماماں اللہ کی ڈر کی وجہ سے اپنے گھر سے نکلنے کے لیے راضی نہیں حضور بحرالفان کی محبت میں لمبا سفر کیا اور ان نور تشریف لائے ان تمام لوگوں کو بھی مبارک ناظر پر شروع ہوا اللہ کا احسان ہے کہ اس وقت ہمارے درمیان بہت ذمہ دار بابا خالد علماء اکرام و شریف رکھتے ہیں جو انشاءاللہ سمینار میں پہلی بار حاضر ہوں تو اس لیے میری دلی فانش تھی کہ پہلی بار جب میں حاضر ہوں تو نور بہرولی خان کی حیاتت میں مات پر میں اپنا مقالہ پیش کروں گا میں اپنے مزوروں کا آغاز میرے ذہن میں بہت سری چیزیں تھی اور میں ان چیزوں کو پیش کرتا لیکن بھائی مولانا ابو دجانہ صاحب نے ان تمام چیزوں کو اشار کے انداز میں کلام بند کر دیا تمہیں مولانا ابو دجانہ صاحب کے علاقے کلام سے اپنے خصوص کا آغاز کرتا ہوں لکھتے ہیں فیضِ آفا اُبرتا ہی نظر آتا ہے ایک چھوٹی سی بات ہے آپ دیکھئے کہ الحمدللہ یہاں آنے والے دہلی اور دیگر علاقوں کے لوگ ہیں جو لمبا لمبا سفر کر کے حضور پیر علی فان کی محبت میں تشریف لائے اور ایک ضروری بات یہ بھی ہے کہ آپ میں سے الحمدللہ جو آئے ہیں سب محبت رکھنے والے عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں اور آپ تمام لوگ الجامیت الاحمدیہ کا ہر طور پر تعاون کرتے ہیں بہت سارے لوگیں وہ تعاون کرتے ہیں تو میری افواہش تھی کہ جو پوری سال الجامیت الاحمدیہ کا ہر ممکن طریقے سے جو تعاون پیش کرتے ہیں کم سے کم انہیں الجامیت الاحمدیہ میں آنے کے بعد یہ معلوم ضرور ہونا چاہیے کہ حضور بحر علی فان نے قنوج کی سرزمین پر کیا کام کیا اور آج الجامیت الاحمدیہ میں کتنے شعبے ہیں اور کس انداز میں قنوج کی سرزمین سے پورے ہندوستان میں کام کیا جاتا ہے تو اس لیے میں نے حضور بحر علی فان کی حیات و خدمات پر مختصر سے وقت میں انشاءاللہ اپنی بات کو مکمل کر کے حضور جاؤں گا لکھتے ہیں فیضِ آفا اُبھرتا ہی نظر آتا ہے اب تو قنون چمکتا ہی نظر آتا ہے ایک بہت چھوٹی سی بات ہے ابھی کئی علماء اقرام نے اپنے مقالے پیش فرمائے بہت اچھا آپ لوگوں نے سماعت کیا لیکن ایک بڑے عدب کے ساتھ محبت کے ساتھ جملہ باباکار علماء اقرام کی موجودتی میں بڑے عدب سے گزالش کروں گا کہ آپ اپنی جو توجہ ہے کسی بھی چیز کے لیے آپ اپنی توجہ ہمیشہ لگاتے ہیں لیکن آج ذرا زیادہ توجہ لگائی ہے چونکہ یہ وہ علماء اقرام ہیں بتا دوں آپ کو کہ جن کا تقریباً مختلف جگہوں پر پوری سال ان کا وقت لینے کے لیے ان کی تاریخ لینے کے لیے انتظار کیا جاتا ہے مگر یہ تنوچ کے لوگوں کی خوش نصیبی ہیں کہ حضور بحرالعفان کی محبت میں یہاں کوئی مہمان بن کے نہیں آتا ہے بلکہ سب غلام کی حیثیت سے آذر ہوتے ہیں تو اس لیے آپ توجہ رکھیں تاکہ علماء اقرام جو مقالے پیش کرنے والے میں ان میں کیا چیزیں موجود ہیں لکھتے فیضِ آفا تو بھرتا ہی نظر آتا ہے اب تو پن نو شمکتا ہی نظر آتا ہے ہو گئے قلب منفر تیرے سبتے جانا ہو گئے قلب منفر تیرے سبتے جانا ہر گڑی فیض برستا ہی نظر آتا ہے کر دیا تازہ مجدد کا جمن پھر تم نے اب یہ بلشن کو مہد تاہی نظر آتا ہے کر دیا تازہ مجدد کا جمن پھر تم نے اب یہ بلشن مہد تاہی نظر آتا ہے اور تصفف کو بھی بخشا ہے بہت تم نے بروج آج ہر سمت یہ پڑتا ہی نظر آتا ہے اور تصفف کو بھی بخشا ہے بہت تم نے بروج آج ہر سمت یہ پڑتا ہی نظر آتا ہے تیری نسبت ہی شفاعت کا ذریعہ ہے میرا ہے تو مجھے آسرا یقتہ ہی نظر آتا ہے تو مجھے آسرا یقتہ ہی نظر آتا ہے اور اس کے بعد ایک لائن تو بہت خوبصورت ہے اس کے اندر اتنا وقت نہیں ہے کہ تفصیل سے بہت ساری چیزیں بیان کی جائیں لیکن ایک لائن بہت خوبصورت ہے اس کے اندر مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور مجھے امید ہے آپ کو بھی پسند آئے گی اور یہ مبنی برہا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس نے مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے بلکل بھی ایسا نہیں ہے بلکہ حضور بحرال الفان کی شخصیت تعالی یہا ہے کہ حضور بحرال الفان جب اسٹریشن پر ہوتے ہیں تو اپنے تو اپنے ہیں بیگاری بھی ان کے پیچھے اور دل کے دیکھتے ہیں کہ کون شخصیت ہے حضور بحرال الفان کی شخصیت کا عالم یہ تھا کہ جب روڈ بیس میں آپ بیٹھ جاتے ہیں اگر پیچھے کی سیٹ پر آپ کو جگہ دیتی تو آگے بھی سیٹ سرے کر جتنے روڈ جیسا موڈ کر کے بار بار آپ کا جہرہ دیکھتے ہیں اور ان کے دل کی بائش ہوتی کہ یہ کون ہے ان سے کچھ بولنے کا موقع مل جائے بات کرنے کا موقع مل جائے تو بھائی احمد جانہ صاحب نے بڑے اچھی انداز میں اس کو پیش گیا ہے شہد کے اندر لکھیں ہم نے ڈھونڈی ہے بہت تیری مثالیں جانا ہم نے ڈھونڈی ہے بہت تیری مثالیں جانا تو مجھے دور میں یک کا ہی نظر آتا ہے ہم نے ڈھونڈی ہے بہت تیری مثالیں جانا تو مجھے دور میں یک کا ہی نظر آتا ہے تیری رحلت نے بھی ملکوں کو صدا ہمت دی تیری رحلت نے بھی ملکوں کو صدا ہمت دی کام کا حوصلہ بڑتا ہی نظر آتا ہے ایک لمحہ بھی نگافل رہا رب سے تیرا اللہ اللہ صدا کرتا ہی نظر آتا ہے اللہ اللہ صدا کرتا ہی نظر آتا ہے اپنے آسی کو بھی دام میں صفائے رکھنا ورنہ یہ خاک میں ملتا ہی نظر آتا ہے حضور بیرول ایفان کی خدمات جو تقریباً 35 سے 36 سالہ زندگی پر مشتمل ہیں تنوج کی سرزمین پر چند چیزیں میں نے اس میں سے خاص کی ہیں آپ کے سامنے بیانتے ہیں کہ بہت جیسی کے ساتھ اپنے بات کو مکمل کروں گا آپ اندازہ لگائیے کہ دنیا میں نہ جانے روزانہ کتنے انسانوں کا اضافہ ہوتا ہے جو آتے ہیں اور اپنیزم بھی گزار کر چلے جاتے ہیں لیکن دنیا کو ان کے آنے اور جانے سے کل دلچسپی نہیں ہوتی اور نہ ہی تاریخ میں ان کا کہیں کوئی ذکر ملتا ہے مگر اس کائنات میں کچھ ایسی شخصیات بھی ہیں جو اپنی زندگی اپنے تشخص اپنے کردار و عمل اپنے تلامزہ اپنی تسانیف اور اپنے رشت و ہدایات سے زندہ و چاہید ہو جاتی ہیں ان کے آنے اور جانے سے لوگوں کو فرق پڑھتا ہے ان کے اس دنیا فانی سے چلے جانے کے بعد ایک دنیا غم مناتی ہے مخلصوں کی محاول میں ان کے مسلسل تذکرے ہوتے ہیں پروردگارِ عالم کا احسانِ عظیم ہے کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کسی کی دور میں ایسی عظیم شخصیات سے خالی نہیں رکھا انہی شخصیات کے سلسلہِ حالیہ میں ایک روشن نام تصدف کو فروض دینے والی ایک عظیم شخصیت مرشد علماء، دعی اسلام، پانی مساجد و مدارسِ کسیرہ، عالمِ رقبانی، محدد سیاسر، واقفِ رموزِ شریعت و طریقہ، تاجدارِ روحانیت، حضور بیرل ارخان، سیدی سرکار، حضرت علامہ، مفتی، آفاق، نساب قدلہ، نقشبندی، مجددی، علیہ الرحمن کو پرزمان کا بھی ہے آپ کی بلادت انیس سو انسٹھ میں موزا مروسا پوشت جراری ظلہ فرخابات میں ہوئی، ابتدائی تعلیم علاقے میں حاصل کرنے کے بعد دو سال بھر گئے، ظلہ، ایٹا میں آپ زیر تعلیم رہیں درسِ نظامی کی اعلیٰ تاریخ کے لئے سات سال ہندوستان کے تاریخ شہر مدائن شریف میں آپ نے قیام فرمایا، آخر میں جامعِ اشرف کی چوچہ وقتصہ میں دورِ حدیث کی تقبیل فرمائی، اور اس کے بعد حضرت سید اظہار اشرف صاحب کی فاہش پر جامعِ اشرف کے آپ استاذ مقرر ہوئے، دو سال تدریسی جنمات انجام لینے کے بعد حضور عارفِ بللہ، حضرت مولانا شاہ احمد رضا فان صاحب قبلہ نقشبندی، دا مظلو علیہ کے حکم پر لبے کہتے ہوئے، جامعِ اشرف سے مصطافی ہو کر مدرسہ گلشنِ رضا پورک گل تشریف لے گئے، اور مسلسل تین سال تک بہت زیادہ مدرس انجام لینے، پھر شہر تنوج تشریف لائے، اور دا وقتِ وسائل اقریباً پینتیس سال متواتر احتمام جامعہ اور تدریسی جنمات کے فرائض انجام لینے چودہ سو ایک اجریبے بیس سے پتیس تاریخ کے دوران ماہے ربیو نور شریف کے مبارک موقع پر حضور شیخ العالم کے دسلِ حق پرس پر بیعت ہوئے، اور انیس سو چوراسی میں تئیس شابان موسم کو عرصِ شیخ المشائق کے مبارک موقع پر حضور شیخ العالم نے حضور بحر العفان کو خلافت کو اجازت سے نبازہ اس کے بعد انیس سو چوراسی میں حضور بحر العفان تنوں کو تشریف لائے، آپ اندازہ لگائیں کہ ہم اور آپ اس وقت میں جب کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، ہمارے بہت سارے علمائی کرام ہیں، اللہ سب کی عمر میں اضافہ فرمائے جب ہم کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم ایسی زمین تلاش کرتے ہیں کہ جہاں حالات بہت زیادہ بہتر ہوں زمین بہت زیادہ زرخیز ہو، علاقے کے حالات بہتر ہو اور ایسی جگہ ہمیں کام کرنے کے لیے ملے کہ جہاں ہمارے راستوں میں لوگ پل کے نشانے والے ہیں، ہم اس طرح کی زمین تلاش کرتے ہیں کام کرنے کے لیے مگر اس سے برطرف آپ حضور بحر العفان کے خدمات کو دیکھیں، حضور بحر العفان نے اپنی کتاب تحدیث نعمت میں تفصیلی طور پر یہ بیان فرمایا ہے کہ آپ نے قنوج کی سرزمین کا انتخاب کیوں فرمایا؟ حضور بحر العفان فرماتے ہیں کہ میں نے قنوج کی سرزمین کا انتخاب اس لیے فرمایا کیونکہ قنوج کی سرزمین وہ زمانے بلکل تعلیم سے روحانیت سے محلوم ہو جاتی تھی ایسا نہیں ہے کہ یہ شہر ہمیشہ سے ایسا تھا نہیں، بلکہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے عالم یہ ہے کہ اس شہر کا معاملہ یہ تھا کہ ملک میں اکابیرین کے کارناہوں کے تذکرے ہمیشہ ہوتے اور یہی وہ سرزمینے کے جہاں حضرت غریب نباس علیہ الرحمہ کے دادہ بیر حضرت حاجی شریف علیہ الرحمہ کی نشست گا اور یہ جگہ مشائل کے چشت کا مرکز رہا مگر اپنوں کی بے توجہی کی وجہ سے ایک زمانے میں حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ جہاں بلکل بھی دین و سنیت کا کام نہ رہا حضور بیر علی فان نے ایسے آدم میں شہر قنوچ کو اپنے کام کے لیے منتخب فرمایا حضور بیر علی فان کی یہ قید تھی کہ جو آج ہم سے اور موجودہ دور کے علماء اکرام سے بلکل منتاز کرتی ہے چونکہ آج میں ہوں یا ہم اور آپ میں ایسی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں کہ جہاں لوگ عقیدت منت و راستے میں پل کے بچھانے والے ہوں مگر حضور بیر علی فان نے ایسی جگہ کا ماحول دیکھنے کے بعد کہ جہاں ضرورت تھی قنوچ میں حضور بیر علی فان کی جب تشریف عابلی ہوئی وہ حالات کیسے تھے ایسے حالات میں حضور بیر علی فان بغیر کسی تعابل کے بے سرو سامانی کے عالم میں تنے تلہا توقل علی اللہ کی چادر اوڑے ہوئے خدمت دین کا جذبہ لے کر انیس سو چوراسی میں قنوچ تشریف لائے سلسلے چشتیا کے عظیم بزر و گزرت خوجہ حاج شریف علیہ الرحمنہ کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنے کے بعد اپنے دینی خدمات کا آغاز فرمایا پہلی شب آپ نے درگاہ میں گزاری حضور بیر علی فان جب قنوچ میں خدمت دین کا جذبہ لے کر تشریف لائے تو پہلی راہ حضور بیر علی فان نے حضرت خوجہ حاج شریف علیہ الرحمنہ کی مزار میں گزاری اور اس کے بعد حضور بیر علی فان تقریباً مسلسل تین دن تک شہر کے مختلف علاقوں میں گئیں لوگوں سے ملقاتیں کی اور اپنے ارادے ظاہر فرمائے کہ ہمیں انوجبن کی سنحان انداز ندیب کا کام کرنا ہے حضور بیر علی فان فرماتے ہیں کہ کن کچھ جگہوں سے مایوسی حاصل ہو تو کچھ جگہوں سے تسلیم ہی نہیں بلاخت تین دن مشورے کے بعد حضور بیر علی فان نے احمد نگر ہموانی قرآن میں واقع ایک چھوٹی سی مسجد سے اپنے سفر کا آغاز فرمایا حضور بیر علی فان کا معمول یہ تھا کہ حضور بیر علی فان طلبہ کو پڑھانے کے بعد گاؤں میں نکلتے دیہاتوں میں جاتے اور جانے کا انتظام آج کی طرح فورویلہ کا انتظام نہیں تھا بلکہ حضور بیر علی فان کئی میلوں کا سفر پیدل فرما اور کبھی سائیکل کا انتظام ہو جاتا تو حضور بیر علی فان سائیکل سے تشریف لے جاتے ہیں حضور بیر علی فان نے چار گمزان المبارکوں الجامیت الاحمدیہ السنیہ کا قیام فرمایا اور ایک پیڑ کے نیچے سے وقت کے بہت دس قلوب و قنون کے ماہر استاز نے دین کی خاطر قائدہ بغدادی کے بچوں سے اپنے سفر کا آغاز فرمایا خبر ملتے ہی آپ کے تلامزہ پروانوں کی طرح مہت دسی ایسے کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے شخوال سے بازاب تر درس نظامی کا آغاز ہو گیا بہت لمبی تفصیلیں میں بہت مختصر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں بیرون کی طلبہ کے لئے حضور بیر علی فان نے محلے کے لوگوں سے بات کی تو لوگوں نے کچھ کمرے دے دیئے باہر کے طلبہ کے لئے اور محلے کے لوگوں نے طلبہ کے لئے کھانے کا انتظام کر دیا اس طرح سے حضور بیر علی فان نے الجامیت الاحمدیہ کو قائم فرما کے اس کا کام شروع کیا انداز یہ رہا کہ حضور بیر علی فان کے پاس الجامیت الاحمدیہ السنیہ کی تعمیر کے لئے جب کوئی انتظام نہیں تھا تو حضور بیر علی فان نے بھٹے کے مالکان سے جا کے رابطہ کیا اور ان سے حضور بیر علی فان نے ایٹیں مانگیں ایک سلام نے ایٹیں حضور بیر علی فان کے مانگنے پر مسجد کے قریب دلوا دی حضور بیر علی فان بچوں کو پڑھانے سے جب فارد ہوئے دوپہر کے وقت میں کام حضور بیر علی فان کو شروع کروانا تھا اور جیب میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہاں سے ہی ایٹوں کو جامعہ کی زمین تک لانے کے لئے کسی مزدور کا انتظام کر آیا جائے تو دوپہر کے وقت کڑی دھوپ میں حضور بیر علی فان نے بچوں کو پڑھانے کے بعد ان ایٹوں کو اپنے سر پر لاکر جامعہ کی زمین میں ڈالنا سر کر دیا یہ حضور بیر علی فان کی زندگی کا ماحول تھا مٹی کے لئے حضور بیر علی فان نے مان کر حاصل کیا تعمیر کا کام شروع ہو گیا اس انداز میں حضور بیر علی فان نے قنوج اسر زمین پر دین و سنیت کی گوک شما روشن کی کہ ایک زمانہ تھا جہ زمانے میں خص اور شمامے کی خشکو ملک اور بیرون ملک میں مشہور تھی لیکن آج عالم یہ ہے کہ حضور بیر علی فان کی صدماعات آپ کے روحانیت اور آپ کے طلبہ اور آپ کی تسانی کی خشکو نے شمامے اور عمر کے خشکو کو پھینکہ کر دیا آج نہ صرف یہ کہ ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں حضور بیر علی فان کے قردہ کردار کی خشکو ہے آپ کے الجامیت الحمدیہ حسندیہ کی خشکو ہے آپ اندازہ لگائیے حضور بیر علی فان بہت ساری چیزیں میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھئی ہیں حضور بیر علی فان جب ہندوستان کے مختلف علاقوں میں دورے پر جاتے تو وہاں دیکھنے والی لوگ صرف حضرت کی شخصیت کو دیکھ کے یہ سمجھتے کہ یہ صرف پیر سار لیکن جب وہ لوگ قلوج آتے اور حضور بیر علی فان کو بخاری شریف کا درست دیتے دیکھتے تو وہ حیران ہو جاتے کہ ایک بھی شخصیت ایک وقت میں متلس بھی ہے بہتے بھی ہے مسلمی ہے ایک بائے کہ آمل پیر بھی ہیں حضور بیر علی فان کی زندگی کا عالم یہ تھا کہ حضور بیر علی فان نے اپنی جو پرورش ہے مکمل دینی ماحول میں پائی ایک عالم دین کی جو پرورش ہوتی ہے مدرسے کے ماحول میں دینی ماحول میں خانقاہی ماحول میں روحانی ماحول میں حضور بیر علی فان کی پرورش بھی خالص مذہبی دینی روحانی اور خانقاہی پس منظر میں ہوئی مگر آپ نے حالات تیر زمانہ کی ریایت کرتے ہوئے جہاں خانقاہوں کے قیام کو ضروری سمجھا وہیں اصلی تعلیم اللہم کے قیام کو بھی ترجیح دی آپ نے جہاں ملک بر میں سیکڑوں مداریس و مقاطب قائم کیے وہیں انگلیش میڈیا سکولز کے نیٹ ورکی بھی توسیح دی جہاں ایک طرف الجامیت الہمدیہ السنیہ کی شاندار امارت اس بات کی قواہی دے رہی ہے کہ حضور بحر الالفان مسلم بچوں کی دینیں تعلیم کے لیے کس قدر فکرمند تھے تو وہیں جامعہ محسنات کا وسیع و عریض آنگن اس بات پر فخر کر رہا ہے کہ حضور بحر الالفان کی مہندر کے نتیجے میں آج اسلام کی پاک شہزادیاں میری آغوش میں صیحت آئی شوق قیدار فاطمہ کو اپنا کر اسلامی میار اداروں کے لیے قابل تقلیل ہے حضور بحر الالفان جہاں مذہبی تعلیم کے زبردست حامی کے بہی اصری علوم و فنون سے مسلم طلبہ و طالبات کو آرازتہ کرنے کی بھرکوش کوشش کی آپ دیکھئی جس کا نتیجے میں بہت ساری مثالیں ہماری نگاؤں کے سامنے موجود ہیں حضور بحر الالفان کر رہا ہوں بس نام اور اس سے زیادہ نہیں وقت کی بنجائش نہیں حضور بحر الالفان نے وارثی انٹر کولیج قائم فرمایا آپ اندازہ لگائیے حضور بحر الالفان نے اصلی تعلیم پر اس زمانے میں توجہ دی جبکہ اپنے تو اپنے ہیں غیروں کے سکول لگ دیں اپنے تو اپنے ہیں غیروں جبکہ آپ نے الجامیت الہمدی اور جامیت محسنات کا قیام فرمایا وارثی انٹر کولیج کے حوالے سے کہ وارثی انٹر کولیج میں کیا ہے اس میں نرسلی سے لے تر تر تعلیم دی جاتی ہے اور اصلی علوم کے ساتھ دینی تعلیم تربیت کا بہتری انتظام ہے اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ہائی سکول تک پہنچے جب طلبہ تو طلبہ کی اندر اسلامی مزاج دینی قائد و عمال کی اچھی واقفیت دوسروں کو انگریزی زبان میں تابط و تبلیغ کا جذبہ اور طریقے زبان و بیان پر بہتری خدرت پیدا کرا دی جائے اس کے حضور بیروفان نے سرہن پبلک اسکول کو قائم فرمایا یہ اپنی نویت کا ایک انوک اسکول ہے جس میں پڑھنے والے بچوں میں انگلیش کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اردو اور عربی زبان کی ایسی صلاحیت پیدا کرا دی جاتی ہے جس کی بنیاد پر نرسری سے لیٹر آج میں کلاس تک پہنچ نے تب قرآن قریب کا ترجمہ اردو اور انگلیش زبان میں کرنے کے لائق ہو جاتے ہیں ان انگلیش میڈیم اسکول نے شہر تنوج میں انقلاق برپا کیا جس کے متمنی حضور بیروفان تھے یعنی ہزاروں کی تعداد میں غریب مسلمان کے بچے آج ایک آئیڈیل شہری کے طور پر مختلف شعبجات میں اپنی خدمات پیش کر گئے تھے اور ڈوکٹر انجینئر معلی بن کر حالہ شناخ کے حامل حضور بیروفان نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ حضور بیروفان نے قوم مسلم کی ترقی کے لیے اور بھی بہت سے شعبے قائم فرمائے جن میں خاص طور پر قابلی ذکریں دائرت الخیرات حضور نے دائرت خیرات کی شعبہ قائم فرمایا یہ نشر و اشارت کا شعبہ ہے اس کے علاوہ حضور بیروفان نے امامت ٹریننگ کورس کو شامل فرمایا جس میں حدر جامیات کے طلباء کو امامت مقاطب و مدارس میں تعلیم اور دعوت و تبلیم کی تربیہ بھی جاتی ہے اور ان کو تصریح قرآن ضروری قائد و مسائل قصور دعوت و تبلیم تبلیم اور مقاطب میں پڑھنے والے بچوں کو تعلیم اور تربیر کے مقید طریقے سکھائی جاتی ہے اس کے علاوہ حضور بیروفان نے الوارس تحقیق کی تابناک آماج کا حضور بیروفان نے قائم فرمایا اس کے علاوہ حضور بیروفان نے المعصوم کمپیوٹر سینٹر کے لام سے ایک شعبہ قائم فرمایا کہ شعبے میں طلبہ و طالبات کو کمپیوٹر کی بینکرین تعلیم کے ساتھ اردو عرقی اور انگلیش زمان میں ٹائم ڈزائن اور حسب برات پور سے اس کرائی جاتے ہیں اس کے علاوہ حضور بیروفان نے تنظیم آل السنہ کا قیام فرمایا جن کے بہت سے مقاس میں سے کچھ خاص یہ ہے پہلا مقصد حضور بیروفان کا اس تنظیم کو قائم کرنے سے یہ تھا علماء اور مشایخ اہل سنت کو مغفرد وہ کیسے چونکہ یہ وہ اسٹیج ہے کہ جس اسٹیج پر جس ممبر پر آپ کو الحمدللہ ہر سلسلے کا آل حدیق دین اور حضور پھر جائے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری جگہوں پر یہ خصوصیات موجود نہیں حضور بیروفان کی خصوصیت تھی حضور کا اس پر توجہ دیں علماء اور مشاہد سنت کو باہم مربوط کرنا حائق مساجد بغیرہ کو محافظ مجالے سے خصوصی اور نیت کے ذریعے جملہ فرق باطلہ کے آقائد فاصلہ سے آگاہ کرنا اور ان کے جملہ اعتراضات و سوالات کے جواب سکھانا نمبر تین دین تابد تبلیغ کی اہمیت و افادیت کا احساس دلانا اور منظم طور پر اسلام و سنیت کی نشر و اشارت کی تربیر دینا آپ دیکھیں کہ زمانے میں جب کہ حضور بحر الفان نے دیکھا کہ لوگوں میں زمانے کا اثر قبول کرتے ہوئے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں تو ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے حضور بحر الفان نے فروغ تصویق فانڈیشن کا قیام فرمایا حضور بحر الفان کی زندگی کا پہلا مقصد یہ تھا کہ اسلامی شان و شوکت کے ساتھ مسلمان اپنے وطن میں بہت مصبت پہلیو انداز میں اپنے زندگی کو گزارے اور کسی بھی طرح احساس کم طریقہ شکار نہ ہو دشمن جائے جس قدر بھی چال بازیاں مکاریاں کریں اس کے باوجود امت مسلمہ کے حرف کو اس سازش کا پردہ فاش کرنے کی برواق صلاحیت پیدا ہو جائے اور یہ صلاحیت نسلا بادہ نسلی منتقل ہوتی ہے ایک دوسری طرح توجہ کریں حضور بحر الفان اور تصویف کے حوالے سے حضور بحر الفان کی تمام تک خدمات اور کارناموں میں سب سے بڑا اور عظیم کارنامہ تصویف حقیلتی سے نئی نسل کو کتارہ کروانا ہے اس جنے پر غور کر لیجئے تصویف حقیلتی جو تو ملک بھر میں لوگ اپنے آپ کو صوفی بتاتے بھی ہیں اور بہت ساری لوگ اس طرح کے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں مگر حضور بحر الفان کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے تصویف حقیلتی کہ حقیلتی تصویف کیا ہے روحانیت کیا ہے اخلاق کیا ہے محبت کیا ہے کردار کیا ہے دین کا جذبہ کیا ہے اور دین کا کام کرنے کا طریقہ کیا ہے حضور بحر الفان نے تصویف حقیلتی سے نئی نسل کو عمل مطارق کروایا آپ کی ذات تصویف حقیلتی کیا چلتے کتی تصویف تھی آپ جہاں جاتے وہیں خانقہ بن جاتی حضور بحر الفان خود بھی ذکر و فکر میں مشغول ہو جاتے مریدین و طالبین بھی آپ کی اتباع کرتے اس طرح آن مسلمانوں کو بھی قلب میں صفائی کا موقع مل جاتا حضور بحر اتباع نہ صرف تصویف کے رموز و اسرار سے خاقف تھے بلکہ حضور بحر اتباع تصویف کے میدان کے شخص آن آپ صوفی نہیں تھے بلکہ صوفی ساز اور صوفی در تھے بارہا دیکھا گیا کہ بے شمار لوگ لوگوں کا قلب ایک یا دو نشست میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے ذاکر ہو جاتا بارہا دیکھا گیا کہ آپ کی بارگاہ میں ایک یا دو وال جو حاضر ہوتا ایک یا دو نشست میں اس کا خلق ذاکر ہو جاتا اور اس کے دن کی دنیا بدل جاتی حضور بحر ایفان کا طریقہ یہ تھا کہ آپ فجر تائشرا باد زہور اصرتہ مغرب اور باد شاہ طلبہ اور اہل سلوح کی قصیر تعداد کے ساتھ مراقب ہو گئے اور ہر شخص اپنی استعداد کے منابط فیضان سے حصہ حاصل کرتا یہی وہ روحانی محفلیں تھی جہاں آپ کی توجہ بات سے لجانے کتنا مرتب دل غافلین سزا واسلین کی سب میں تک خرب عرفان کی بولت سے معلوم سرکار بحر عرفان کے حوالے سے ایک بہت خاص بات بتا دوں کہ حضور بحر عرفان کو عالی حضرت سے بے پناہ محبت تھی مگر سرکار عالی حضرت سے اس قدر محبت اور عقیدت تھی گویا کہ محبت اور عقیدت سرکار عالی حضرت کے لیے حضور بحر عرفان کی گھنی شاہ کی عالی بیت کہ آپ اپنی تدریس و تقریر میں جگہ جگہ عالی حضرت کے احوال پیش فرماتے اکثر تقریر کی اتداء عالی حضرت کے اشار سے کرتے آج بھی جامعہ کے اتدائی ترانے میں امام اہل سنت کا ملزوب دروت السلام کابے کے بدھو جگہ تنگ پہ کروڑوں دروت پڑھا جاتا ہے جبھی حضرت بحر شریف تشریف لے جاتے عالی حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے فاتحہ خانی اور غراب کے بوتے ہمارے استاذ گرامی حضرت مولانا تنظیف احمد صاحب قبلہ بس باہی جو تقریبا بارہ سے تیرہ سال الجامیت الہمدی السنی میں مدربس رہے انہوں نے بتایا کہ میں خود حضرت کے ساتھ ایک بار بارگاہ فاتحہ خانی کے بعد اور مراقبے کے بعد حضور بحر لفان نے فرمایا کہ مجھے سرکار آلہ حضرت کے مزار سے ایک الگ قسم کی خشبو آرہی ہے مراقبے کے بعد حضور بحر لفان نے فرمایا مجھے سرکار آلہ حضرت کے مزار سے ایک خاص قسم کی خشبو آرہی ہے جو سرکار آلہ حضرت کی علایت کی علاقہ ہے آپ فرماتے تھے کہ میں بدانیو شریف پڑھنے کے زمانے میں اکثر جمعیرات کو بریلی شریف جاتا حضور بحر لفان کی بریلی شریف اور سرکار آلہ حضرت سے عقیدت کا عالم یہ تھا کہ پڑھنے کے زمانے میں آپ فرماتے میں اکثر جمعیرات کو بریلی شریف جاتا آلہ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور اس کے بعد حضور بفتی آزم اہن سے علمقات ہوتی اور حضور بفتی آزم اہن سے دعائیں لیتا حضور بحر ارخان اتحاد پہلے سنت کے سبردست علم مردار تھے ساری خانقاہوں سے خوش بار تعلقات و روابطیں سب سے روحانی تعلق برقرار رکھا تمام بولیاء اکرام کے دن بناتے چاہے وہ جس سلسلے کے بھی ہوں یہ بات ہندوستان میں آپ جہاں بھی رہتے ہیں بہت اچھے سے جانتے ہیں وقت نہیں ہے ورنہ اس کی تشریف کی جاتی کہ آج عام طور پر لوگ جس سلسلے میں داخل ہوتے ہیں جب اس سلسلے کے کسی بزرگ کا دن آتا ہے بس اسی کو بنایا جاتا ہے مگر یہ امتیازی شان ہے حضور بحر عرفان کی آپ کے غلاموں کی اور آج بھی الجامیت الہمتی السنی کی کہ یہاں ہر سلسلے کے بزرگ کا دن منایا جاتا ہے حضور بحر عرفان ساداب کا کتنا احترام کرتے خالباً دو ہزار ساتھ کی بات میں نے خود عرص قاسمی کے موقع پر مارید شریف میں تھا مگر میں اپنی زندگی میں کبھی یہ میں آپ سے میرے مقالے میں نہیں ہے حضور بحر عرفان کو میں کبھی مارید شریف میں ممبر نور پر بیٹھے نہیں دیکھا پوری بحر عرفان کو میں دیکھا کہ صدر دروازے کے قریب ایک گھر ہے اثر کی نماز کے بعد وہاں لنگر تخصیم ہورا تھا غالباً مخدوم اگرامی حضرت پولانا آفتاب صاحب کے بلابی وہاں دشیف فرما تھے ایک صاحب وہ کھانا لے کر آئے لنگر اور انہوں نے تبجہ نہیں کی وہ سالن حضور بحر عرفان کے قرتے پہ گئے گیا آپ دیکھیں حضور بحر عرفان کے سامنے ہم لوگ موجود تھے ہمیں تو غصہ آیا مگر حضور بحر عرفان نے مسکراتے ہوئے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ساپ ہو جائے میں نے وہ زمانے میں کے ذمہ داران سے معلوم کی کہ مجھے آج کے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بہت سے چھوٹے چھوٹے لوگ یا مدارس اسلامی میں پڑھنے والے طلبہ ہمیں اور آپ کو ممبر نور پر ملتے ہیں ماریرہ شریف میں مگر ہمارے مرشد گرامی حضور بحر عرفان کتنی عظیم شخصیت ہے آپ ماریرہ شریف کے ممبر پر تشریف کیوں نہیں لے جاتے تو بس ایک جملہ جواب کے طور پر آیا اور الحمدللہ میں آج بھی جملے سے مکمل مطمئن ہوں جواب یہ ملا کہ حضور بحر عقیقان احترام سعداد کی وجہ سے اس جیزی ملتی جا حضور بحر عقیقان سعداد کے احترام کی وجہ سے ممبر پر نہیں جاتے حضور بحر عقیقان فرماتے یہ حضور کی اولاد کا ممبر ہے ہم تو ان کے غلام و خاتم ہیں اس لئے حضور بحر عقیقان وہاں تشریف نہیں لے جاتے حضور بحر عقیقان کا یہ معمول تھا کہ آپ بخاری شریف آپ الحمدللہ علماء علیس بہت مشکل ہے مگر حضور بحر عقیقان کے حوالے سے اہل سنت کے اکابر نے اس بات کی اپنے تاثرات میں مختلف جگہوں پر وضاحت فرمائی کہ اسے حضور بحر عقیقان کی قرامت ہی کہی کہ شبوال کے بات سے لے کر رمضان سے پہلے پہلے حضور بحر عقیقان بخاری شریف سے ابتداد کا انتہا حرفن حرفن مکمل کراتے پوری بخاری شریف مکمل کرانے کے بعد تقریب درس بخاری کا معاملہ ہوتا حضور بحر عقیقان نے اتنی مشہولیت کے باوجود ایک طرف آپ بہترین میرے طریقہ عالم ربانی محدد سے اثر تمام لوگوں کے معاملات کو دیکھنا مکمل سفر پہ رہنا اس کے باوجود حضور بحر عقیقان نے قوم ملل کی ترقی کے لیے درجن و مختلف انعابین پر کتابیں تصنیم فرمائیں جو معنیت اور افادیت میں اپنی مثال آت ہے حضور بحر عقیقان کی وہ کتب جو آج ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں منظر عام پر ان میں سے کچھ کتابوں کے نام ذکر کرتا ہوں برکت حاصل کرنے کے لیے حضور بحر خان کی کتب آداب تریبت سلسلہ نقش بن دیا اور اس کا سلوق حضرت مجدد الکسانی اپنی کمالات اور دینی خدمات کے آئینے میں تذکر مشایخ مجدد دیا ذکر و تذکر مشایخ سہر پر دیا نقش بحر خان علماء آخرت تربیت تصفف اور اس کے فوائد تجدید الکسانی تین جلدوں میں اس کے علاوہ اور بہت ساری کتابیں ہیں جو انشاءاللہ انطری ماحول بیٹر ہونے پر ہمارے عورات کے ہاتھوں میں آئیں جن میں سے مخصوص کتابیں یہ شرع اللہ حسن شرع مزان کشف الہام کی شرع حیثیت شدخیات اور ان کے اسباق معارف مجدد اسطلاحات تصفف سغرب سعداد اور ان کے دینی خدمات تجدید الکسانی دابعہ دن خسائص نقش بندیہ سلاسف اور ان کے اسباب اطلاع شرع اسطلاحات تصفف نبوت و بلایت ترجمہ مقامات احمدیہ سعیدیہ مشاہد نقش مندیہ اور تحقوز سنیت تحديث نعمت ترجمہ حمعات رواع سکینہ ترجمہ لطائف مدینہ رسالہ فوائد کش مہتم محکم معلق اعنا ارشادات مشاہد حضرت مجدد کی بعض کرامت نجدیت اپنی افکار و عمال کی آئینے میں حضرت صحابہ دعوت علم حضور بحر علیقان کتابوں کے علاوہ آپ کے بے شمار لاکھوں کی تعداد میں تلامیزہ الحمدللہ فابل فخر جو ملک اور بیرون ملک میں دین و سنیت کی خدمات انجام لے رہے ہیں حضور بحر علیقان کے تلامیزہ میں میں ذکر کرتا ہوں ڈاکٹر سید علی اشرف جائیسی پروفیسر مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی ہیدراباد حضرت مولانا سید خسیر اشرف صحاب جائیسی رائی بریلی حضرت مولانا سید جناد دین اشرف صاحب قادری میاں کی چھوچا شریف حضور بحر علیقان کے شاگر دو میں جو ملک اور بہرین ملک میں دین سنگیت کی خدمات انجام کے رہے حضرت مولانا سید راشق میاں مکی کی چھوچا شریف حضرت مولانا ڈاکٹر سید ارشاد بخاری صاحب انگلہ دیش حضرت مولانا مفتی شوائر نیلیمی صاحب داماد تاج شریعہ حضرت مولانا مفتی محین الدیک برکات صاحب مستاد جامع رزبیا منظر اسلام حضرت مولانا مفتی رئیس الخیری صاحب شہزاد حضرت مولانا مفتی خیری صاحب شہزاد حضرت شیخ العالم آپ اندازہ لگائیے حضرت بیرون نیل خان نے اپنی پوری زندگی دین و سنیت کے لیے وقف فرمائی اس میں سے ایک آخری بات مجھے اندازہ ہے کہ بہت زیادہ ہو گیا بس معذرت کے ساتھ ایک آخری بات اپنی کرکر کی بات کو خطب کر رہا ہوں حضور بحر علیفان کی شخصیت کو اگر سمجھنا آنے حضور بحر علیفان کی شخصیت کو اگر سمجھنا آنے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ میں تاریخ کرتا یہ کمال تو جب ہے کہ جب مرشد مرید کی تاریخ کرے حضور بحر علیفان کی شخصیت کو اگر سمجھنا ہے تو آپ حضور بحر علیفان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے الجامیت الہتدیہ السنیہ کے قیام آپ کے خدمات یہاں کے ساری چیزیں دیکھنے کے بعد علیفان کی شخصیت کو سمجھنا ہے تو حضور بحر علیفان کو حضور بحر علیفان کے مرشد ارامی حضور شیخ العالم حضرت مولانا شیخ احمد نظام صاحب قبلہ نش بن دی کمال پوری دام زندہ علینا کی بارگاہ میں دیکھیں کہ آپ کے مرشد ارامی کی نظر میں آپ کا مقام کتنا تھا حضور بحر علیفان کے حوالے سے آپ کے مرشد ارامی فرماتے ہیں میرے مریدوں میں بس آخری بات کہ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ حضور بحر علیفان کا اپنے مرشد کی نظر میں کیا مقام تھا آپ کے مرشد کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں میرے مریدوں میں مولانا آفاق صحاب کی پوئی قصال لے دنیا کے تمام مرید اپنے مرشد کی تعریف کرتے ہیں مگر کمال تو جب ہے کہ مرشد اپنے مرید کی تعریف کرے حضور بحر علیفان فرماتے ہیں حضور بحر علیفان کے پیرو مرشد فرماتے ہیں میرے مریدوں میں مولانا آفاق صحاب کی پوئی مثال لگی اور یہ فرمانے کے بعد آپ ایک شیر بن بن لگے کہتے ہیں وہ بے مثال ہیں ان کی پوئی مثال نہیں ایک موقع پر حضور بحر علیفان جب اپنے مرشد حضور شیر علم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو فرمایا آپ اپنا چہرہ میرے قریب لائیے مولانا آفاق صاحب آپ اپنا چہرہ میرے قریب لائیے حضور بحر علیفان آپ نے چہرے کو مرشد کے قریب لے گئے تو حضور شیخ العالق نے آپ کے چہرے کو پکڑ کے آپ کی پیشانی کو بوسا دیا حضور بحر علیفان کو آپ کے مرشد نے قریب کر کے پیشانی کو بوسا دیا اور ایک مقام پر آپ کے مرشد گرامی نے فرمایا میری مثال اور مولانا آفاق صاحب کی مثال ایسے ہی ہے جیسے غریب نواز کی مثال اور حضرت خرجہ عثمان حارم کی مثال فرما میری مثال اور مولانا آفاق صاحب کی مثال ایسے ہی ہے جیسے حضرت خرجہ عثمان حارم اور حضرت غریب نواز کا معاملہ ہے مگر عثمان حارم رحمت اللہ حالی کو بہت کم لوگ جانتے ہیں حضور بحر اللہ خان جب اپنے مرشد کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے تو عدب کا انداز یہ تھا کہ حضور شیخ العالم جب آگے تشریف رکھتے تو حضور بحر اللہ پیچھے سے آکے خاموشی سے چھپکے سے پیچھے بیٹھ جاتے عدب کی وجہ سے لیکن جب حضور شیخ العالم کی خود نظر پڑتی یا کوئی ذکر کر دیتا حضور مختی زبطہ شکل آ چکے تو آپ فرماتے مولانا حضور صاحب کو آگے بلاو اور جب حضور بحر اللہ خان قریب آ جاتے تو فرماتے تمہارا وہاں نہیں تمہارا مقام وہاں نہیں تمہارا مقام یہاں میرے برابر ہے ایک واقعی کو مخدوم اگرامی حضور صاحب حضور شیخ العالم کے شہزادے وہ لکھتے ہیں کہ ایک بار کمال پر شریف اس کے موقع پر میں بے خیالی میں حضور شیخ العالم کے تھوڑا سا پیچھے ہٹھ کے بیٹھ گیا حضور بحر اللہ لانے کے بعد عدد کی وجہ سے پیچھے بیٹھ گئے حضور شیخ العالم کی نظر پڑی تو آپ نے اپنے شہزادے حضرت قولانا عبوالقیس صاحب قبلہ کو فرمایا تم پیچھے جاؤ اور آیا اگر میں محقق ہوتا تو آپ مجدد لکھ دیتا چونکہ آپ کے کام مجدد والے ہیں حضور بحر اللہ اللہ حضور شیخ العالم نے بیان فرمائیے آپ دیکھیں ہندوستان کی عظیم علمی شخصیت مادر علمی الجام مبارک پر ناظم ان کی شخصیت تو میں سمجھتا ہوں تمام علماء اکرام بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ آپ کتنا کم بولتے ہیں اور آپ کی زبان سے نبی دلے زملے نکلتے ہیں اور ایک جملہ بھی آپ نے اپنی زبان سے میں سمجھتا ہوں کوئی زندگی میں کسی کے لیے گوبالغہ نے کیا ایک جملہ بھی حضرت نصباحی صاحب قبلانے مگر حضرت نصباحی صاحب قبلانے ایک بہت لمبا مقالہ جو ہے حضور بہر ویلیفان کی شان میں لکھا اور اس کے بعد آپ نے آخر میں کہا میری نظر میں حضور بہر ویلیفان کے حوالے سے لکھتے ہیں میری نظر میں ایسا درد مند ایسا مخلص ایسا بن قصر المزاج بے تسنم اور اتنی دوبیوں کا جانع انسان گلنا بہت مشکل علامہ محمد احمد صاحب قبلانے مصباحی کی زبان سے نکلنے والے جملے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ باز آپ تا یہ بلکل مطلب دلیل کی حیثیت رکھتے ہیں چونکہ ان کی زبان مصباحی صاحب قبلہ موجود ہیں حضرت مختی بحمد رضا صاحب قبلہ تشریف فرمائے مصباحی تشریف فرمائے یہ لوگ جانتے ہیں مصباحی صاحب کی مزاج کو اور اس کے بعد آپ نے فرمایا میری نظر میں ایسا دردمند ایسا مخلص ایسا منقسم بے تسنم اور اتنی خوبیوں کا جامع اتنا سب کام کرنے کے بعد دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنے شہزادوں کو کیا وسیعت فرمائی انشاءاللہ وہ وسائع مجد انبیاء کے نام سے انقریب شائع اوکر منظری آنے والی حالات کچھ کرونا اور لوگ ڈاؤن کے وجہ سے بہتر نہیں تاخیر ہوگی لیکن انشاءاللہ انقریب آپ کے ہاتھوں میں آئے گی حضور بحر الفان نے شہزادوں کو بہت ساری حصیت یں بھر ان کی دل جوئی کریں آخر میں فرماتے قنوش میں بس آخری بات اور میں اتنی تعقید کے ساتھ بار بار یہ کہہ رہا ہوں جو کہ یہ جملہ ایسا ہے کہ اس جملے کو یاد کر لی جی اور آپ جہاں بیٹھے ہیں ہندوستان کے جس علاقے میں جس کون میں جائے حضور بحر ویر خان کی جو وسیعتیں ہیں ان میں سے اس ایک وسیعت کو یاد کر لی جی اور بتائیے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ الحمدللہ آج بھی ایسے اللہ والے وجود ہیں جن کی بنیان پر آج الحمدللہ پوری دنیا میں سنیت کا کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ سبیر قیامت تک ہوتا رہے گا حضور بحر علی فان نے اپنے شہزاد سے فرمایا کتنے عظیم باتیں گوھر کر لیجئے اور یاد نکل لیجئے فرمایا قنوج میں ہماری اپنی ملکیت صرف رہائشی مقام اس جملے پر گوھر کر لیجئے آپ نے اسلامی سینٹر قائم فرمایا الماسوب سینٹر قائم فرمایا سرہن پبلک اسکول قائم فرمایا فروغ تسبق فاؤنڈیشن یہ اسکول یہ بسیں یہ ماحول یہ ساری چیزیں قائم فرمانے کے بعد آخر میں حضور بحر علیفان نے دنیا سے رفضت ہونے سے پہلے اپنے شہزاد گان کو بسیعت کی کیا کی فرمایا کنوج میں ہماری ملکیت اور اے قنوج والو آپ بھی اپنے قسمت پر ناز کرو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ حضور بحر علیفان نے قنوج کے علاقے کو پسند پر آیا اور آپ اندازہ لگا لیجیے کہ آپ نے پہلے دن سے لے کر آج تک حضور بحر علیفان نے آخری اپنے جملوں میں ان تمام چیزوں کو کس انداز میں باضح فرمائے آپ فرماتے ہیں قنوج میں ہماری اپنی ملکیت صرف رہائشی مکان ہے باقی سب جامعہ کا ہے صرف اپنا رہائشی مکان ہے باقی سب جامعہ کا ہے صرف موجودہ خانتہ کی زمین کو مستثلہ کر کے لہذا ان زمینوں کو اپنی ملکیت نہ سمجھیں فرمایا ان زمینوں کو اپنی ملکیت نہ سمجھیں اور نہ مالکان تصرف کریں ہمارا اپنا صرف رہائشی مکان ہے حضور بحر علیفان نے اپنی پوری زندگی اسلام و سنیت کے فروغ کے لئے گزاری اور الحمدللہ آج ملک اور ملک میں حضور بحر علیفان کے شاگت موجود ہیں جو دین و سنیت کی خدمات کو انجام دی رہے ہیں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں حضرت مولانا اب اپنی صاحب خیری کے اس نتیجے کے اسے وہ لکھتے ہیں عشق و عرفان و محبت کی کہانی خم ہو حضور بحر محبت کی کہانی تم ہو سیکھ اور شوہر تعلیم کے پانی تم ہو تیرے عصاف مدینہ کا پتہ دیتے ہیں میرے کافہ مدینہ کی نشانی تم ہو دالتی جان تصور کے ہر ایک شوہر میں دالتی جان تصور کے ہر شوہر میں گھنشن نشق تصور دی جہانی ہو کہ کہ چھوڑ کے ہم کہاں جائیں چھوڑ کے ہم کہاں جائیں گے تمہارے در کو میرا قبلہ ہو میرا گبلی یمانی کو کہ کہ تیس تیری شان میں چک ہوتا ہے فخر دی فخر بطن فخر جہانی کو حضور بحر الفان کا یوپے قصال نوز افادہ چودہ سل چھوالی سجری تیرہ جلائی جوہزار ونیس پروز ہفتہ وقت شاہ آپ نے قصال فرمایا اللہ نے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردکار عالم حضور بحر الفان کے درجہ کو بلند فرما اور حضور بحر رفان نے بنام الجیم احمد اسنیہ کا قیام فرمایا اللہ کی سبلشت کو شاد و آباد رکھے اور حاصلی کے حسد سے محفوظ فرما اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردکار عالم تعدم حیات ہمیں اور آپ سب کو جنہوں نے اپنے حضور بحر الفان کے ہاتھ میں دیا ہے تعدم